پہلی نشس میں ہم نے سب چیزوں کو ٹیبل کیا ہے بورو خوز کرنے کے بعد ہم ایک ایکشن پلان پر اتفاق تو ناظرین پاکستان کو اب کشمیر کی پالسی کو ریویو کرنا پڑے گا اور اس میں جو آج کے چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے اس میں جان ڈالنی پڑے گی اس میں سوچ ڈالنی پڑے گی اور نئے طریقے اپنانے پڑیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگست پانچ کو جب مودی نے ایک یو این کی ریزلیوشنز کو بلکل یعنی چیر پھار کے رکھ دیا ایک انہوں نے اللیگل انیکسیشن کی جمہور کشمیر کی اور جمہور کشمیر کو یعنی کے بانٹ بھی دیا اس کو ڈیوائیڈ بھی کر دیا تو اس کے بعد اب جو صورتحال بنی آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ یہ تھا اور مودی نے ایک اپرچونیٹی دی تھی مودی حکومت نے اپرچونیٹی دی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج چودوان دن ہے کہ کمپلیٹ لوکڈاؤن ہے مقبوضہ کشمیر میں اب کل کی جو وہاں سٹیٹمنٹ آئی یو این میں اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ گھبرا کے تھوڑا تھوڑا کھولنا شروع کی ہے کرفیو کے جو علاقے ہیں نہیں تو پندرہ دنوں سے آج پندرہ دن ہے صورتحال کشمیروں کی یوں ہیں کہ جیسے کہ کسی کو جیل بنایا ہوا ہے پورا مقبوضہ کشمیر یا کہ جیسے کہ پنجرے میں بند آپ کرتے ہیں جانوروں کو وہ صورتحال تھی لیکن اب آج کچھ ڈر کے گھبرا کے تھوڑا تھوڑا انڈیا نے کہا کہ ہم کھولیں گے اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کر فیوٹتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے وہ جو لوگ ہیں جن کا ضمیر ہے جو کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت انفرمیشن باہر دیں وہ انفرمیشن آپ کو یہی دیتے ہیں جو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے کشمیری بچے خواتین مرد باہر نکلتے ہیں نہتے سامنے ان کے فوج کھڑی اب نو لاکھ کے قریب وہاں ہیں سیکیورٹی اور آرم فوسز کے لوگ ان سے ڈرے بغیر گھبرائے بغیر بڑے جذبے اور احمد کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور ان کا سامنا کرتے ہیں تو صورتحال یہ ہے اب چیلنجز دو ہیں ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل لیول پر کل ایک میٹنگ ہوئی کوئی ریزلیوشن نہیں آئی ٹھیک ہے ریزلیوشن نہیں آئی لیکن کیونکہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے پندرہ مہمبرز نے بیٹھ کے جمہو اور کشمیر پہ بات کی ہندوستان کی پولیسی پہ بات کی یہ تو بات تیہ ہو گئی کے بین الاقوامی سطح پر یہ بات بڑی کلیر ہے اور یو این سیکیورٹری جنرل کہہ چکے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ جو جمہو اور کشمیر کا معاملہ ہے یہ یو این چارٹر اور یو این ریزلیوشن کے تحت ہے ریزولف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو این جو ہے اس کی اہمیت ہے اور اہمیت رہے گی اور ہندوستان کا یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے تو سو فار سو گوڈ کے کل ایک یہ میسیج وہاں سے آگیا نیو یوک سے بھلے سے ریزلیوشن کے تھروں نہیں آیا بھلے سے کوئی سیکیورٹی کانسل کی کمیٹی نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی لیکن یہ تو کلیر ہو گیا کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈر ہے یہ بھی خطرہ ہے ڈر کیا ہے لیکن خطرہ ہے کہ ہندوستان اپنی فرسٹریشن میں اور فرسٹریشن اس لی کیونکہ جو انہوں نے کیا تھا جو پانچ اگز کو کیا اس کے نتیجے میں ان کو کوئی وہ سکسیس نہیں ملی ان کو یہ نہیں کہ وہ جیت گئے کوئی بازی وہ تو بہت بری طرح سے ہارے ہیں وہ بازی اب اس کے نتیجے میں کیا وہ کریں گے کیا وہ کوئی فالس فلیگ آپ سو دفعہ یہ لفظ سن چکے ہیں یعنی کہ گڑ بڑ کر کے خود ہی جمہور کشمیر میں پھر یہ کہیں گے جی پاکستان نے کیا یا کہیں کہ انفلٹریشن ہو گئی ہے تو ملٹیرلی وہ کوئی اگر قدم اٹھائیں تو اس پہ کیا کرنا ہے ملٹیرلی اگر کیا قدم اٹھائیں تو کیا کریں گے اس پہ سنیے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پین نے کیا کہا اگر کوئی ایسا میسل رنجر یا اگریشن انڈین فورسز نے کرنے کی کوشش کی تو آپ کے سپورٹ سے افواج پاکستان اس کا بھرپور جواب دیں گے ناظرین پاکستان ڈپلومیٹک جو چیلنج ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلے گا دیکھیں شاہ محمود رجی صاحب نے کیا کہا ناظرین یہ آپ نے آج یہ پولیسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں بڑی اہم تھی فورن منسٹر صاحب نے آج کشمیر پولیسی کمیٹی جو حکومت نے بنائی آج اس میں اپوزیشن کے میمبرز بھی آئے ان کو شامل کر لیا ہے which is very good تو اب یہ سوال ہے جو بڑا سوال ہے وہ یہ نیو یورک میں جو کل ہوا ہے اس کے بعد what next at the international level we have the best person to talk on this منیر اکرم صاحب former permanent representative in the UN اب اس وقت وہ special envoy حکومت کے منیر اکرم صاحب سے ذرا بات کریں گے کہ اب کیا ہوگا UN Security Council میں کل جو میٹنگ تھی اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے UN میں اور UN کی جو مختلف باڈیز ان میں منیر اکرم صاحب بہت شکریہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہ یہ فارمل کوئی سیشن تھا نہ اس میں سے سٹیٹمنٹ آئی اور نہ کوئی ریزولوشن آئی تو آپ بغیر وجہ کے اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ بڑی اچیومنٹ ہے کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے جی دیکھیں اس میں پہلی چیز تھی یہ ہے کہ کوئی بھی جو مسئلہ نیا اپتا ہے نیا واقعہ ہوتا ہے سیچویشن ہوتی ہے تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک انیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں پروسیس ہوتا ہے اور وہ پروسیس شروع ہوتا ہے انفرومل کانسلٹیشن کے ساتھ تو یہ انفرومل کانسلٹیشن بھی کرنے کے لیے آپ کو پوری کاؤنسل ہے جس میں پندرہ میمبرز ہیں ان سب کی حمایت چاہیے ان سب کی کنسنسس کے ساتھ وہ ڈسکشن شروع ہوتی ہے اگر نئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر جا کے ووٹ کرنا پہ چاہیے اس کے اوپر تو بات یہ ہے کہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے یہ ڈسکشن انڈیا پاکستان جو ایجنڈا آئیٹن ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے بکس کے اوپر اداع ساتھ سے وہ ایجنڈا آئیٹن کی تحت ہوئی ہے اور پورے جو پندرہ میمبرز ہیں ان میں کنسنسس تھا اس کو ڈسکش کرنا چاہیے اچھا ایک میں مونیر اکرم صاحب مونیر اکرم صاحب بڑی اہم آپ نے دو تین باتیں کر دیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک سب لوگوں نے مانا تو میٹنگ ہوئی تو اس کا مطلب کہ سب نے یہ سمجھا اور ریکنگائز کیا کہ یہ معاملہ ہے ایسا جو کہ ڈسکش کرنا چاہیے جو دوسری آپ نے بات کی وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ جب ففٹیز میں یہ معاملہ پہلے اٹھا تھا تو پاکستان انڈیا کوئسٹن اور آپ نے کہا کہ کل جو ہوا اس کا بھی نام پاکستان انڈیا کوئسٹن کنسلٹیشن تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا ورک اٹھا کے پچاس سال کے بعد وہی تاریخ جو ہے اس کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں لہذا کنیکشن اس کیونکہ بیٹوین ہاتھ ہی پیچاس سال پہلے پراؤسس شروع ہے اس کیونکہ جی بلکل آپ دیکھئے کہ وہاں اس میٹنگ میں پہلی چیز تو میٹنگ پنگرہ جو گو نے اور ففٹی نمبر جو ہیں انہوں نے سب نمائد کی کہ یہ میٹنگ ہونی چاہیئے اور ففٹی نمبر یہاں تک ہماری خبر ہے سب پنگرہ سے پنگرہ نے بولا وہاں اس کیوٹی کانسل میں اور کافی لوگوں نے کنسان اتنا پیش کیا کہ آج کل کے جو حالات یہ کریئے کیے گیا ہیں ہوتی پائی کے شمیل میں تیسوی چیز جو میٹنگ جو ملی ہیں جو جنوائن سے گئے کیوٹی کانسل کی جو میٹنگ جو جنوائیٹی نیشن سیکرٹی جنرل کے میٹنگ ہیں جنوائیٹی نیشن پورٹکل افیرز دیویگن جو ہے پیس کی پین دیویگن انہوں نے پیسنگ دیویگن اس میٹنگ میں اور اس پیسنگ میں ہماری خبر کی تحت بیدکل واضح انہوں نے دیویگن لگایا ہے کہ جسی کیوٹی کانسل ویژی ریویشن کے تحت یہ ہمارا میٹنگ ہے اور ہم نے اس میٹنگ کے تحت ہم اپنی کر رہے ہیں اور یہ ہماری انیالیسس ہے اچھا تو یہ مونیق رکرم صاحب اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تمام ان اداروں نے یو این کے جو باڈیز ہیں جو انہوں نے بریفنگ دی سب نے یہ کہہ کے کہا دی بریفنگ کے یو این کا مینڈیٹ اکارڈنگ تو دی یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزلوشنز جو ففٹیز کی ہیں وہ مینڈیٹ ابھی تک انٹیکٹ ہے وہ مینڈیٹ ہے اس کے تحت ہم سب اب اضاف کرتے ہیں جی بلکل وہ تو واضح ہے پہلی چیز سے دیکھیں یونائٹی نیشنز ملیٹری ابزرور گروپ تو پیٹھا ہے جی بلکل بلکل سری نگر جاتے ہیں اضافہ آباد میں بھی ہیں بلکل اندرونی معاملہ اندرستان کا نئے ہیں انہوں نے اپنی انیرسز کی دی چیکیز یونگل کی سٹیٹمنٹ بھی ہے اندرون لوگوں نے کل کل اس پہ بحث کی وہاں اب اس میں آگے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس کو ہم کی طرح سے آگے پاہ اچھا بریک لیتے ہیں منیر اکرم صاحب ویل ٹیک دیکھا بریک اور پھر واپس آئیں گے پھر آپ پوچھیں گے what next where do we go from here ناظرین بریک لیں stay with us welcome back ناظرین ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب پاکستان کے special special envoyer former permanent representative to the UN اچھا منیر اکرم صاحب یہ بتائی گا ایک اس کا کیا آپ جواب دیں گے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی statement تو اس committee نے دی نہیں کوئی UNSC نے جو چائنا نے کہا وہ تو چائنا نے as an individual country کا تو اس کا مطلب کہ وہاں تو کچھ consensus ہی نہیں ہوا نہیں بیکنی consensus یہ پہلی بات یہ ہے کہ جی consensus instantaneous نہیں ہوتا ہے security conspander ہم ملک ہیں اپنی policies ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہم نے کچھ propose کرنا ہوگا اور پھر انہوں نے discuss کر کے پھر اس کو approve کریں یا اس کو mentorیں گے تو ہم نے جو ابھی ہم تو جانچ رہے ہیں کہ situation کیا کس طرح سے develop ہوتی ہے یہ کرچی ویٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کے بعد میں کیا ہوگا ایرپشن ہوگی ویلیشن ہوگی کیا ہوگا اس وقت ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ایکشن اینایتی نیشن کو کیا لینا چاہیے تو اس لیے ہم نے بھی لوگ کروا ہے اپنے ہاتھ اور جب مناسب ہوگا اس وقت پھر جا کے وہ کریں گے اب وہ اجندے پہ آگیا ہے اجندہ it is an active issue on the agenda and پھر ہم واپس جائیں گے جب ہم دیکھیں گے situation کی ساتھ سے develop ہوتی ہے اچھا مجھے یہ پوچھنے دیجئے گا مونی رکم صاحب جی آپ فرما رہے ہیں کہ اب ہم واپس جائیں گے depending on the situation on the ground آپ نے کہا یہ active agenda پہ پھر سے آگیا ہے تو یہ بتائی گا کہ the fact کہ انڈیا نے ایک تو اس کی بائفیکیشن کر دیا divide کر دیا اور دوسرا جمہور کشمیر کو اور دوسرا کے illegal annexation کر دی ہے تو illegal annexation کے حوالے سے ایک تو کشمیری جو کر رہے ہیں on the ground کر رہے ہیں دوسرا wouldn't pakist security council نے پہلے سے کیا جب ہی انہوں نے konflictor assembly بنائی تھی کشمیر میں اس وقت اور دوسرے واقعے جو بھوئے ہیں administrative changes انہوں نے جب کی ہیں security council کی resolution جو بھی unilateral action جو دیا جائے گا جو دونوں پارٹیس میں وہ unilateral action they will not prejudice the security council resolution calling for plebiscity ٹھیک ہے تو پھر پاکستان جی پھر پاکستان what is the next step جو پاکستان لے گا یعنی کہ اور کیا چیز determine کرے گی کیا step لے گا کیونکہ کشمیری تو تقریباً lockdown میں حالانکہ کل کے بعد کچھ سنائے کرفیو تھوڑا بات اٹھا رہے ہیں what is پاکستان what would you propose پاکستان do next internationally اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اب ہم نے human rights council میں لے جانا ہے وہاں دو رپورٹس آئی بھی ہیں high commissioner human rights جس میں violations of human rights کو کنیٹ کیا گیا ہے وہاں inquiry commission بنانے کا ایک پروپوزل ہے تو ہم نے وہاں جانا ہے ہم نے اسلامی اچھا اہم بات ہے منیر صاحب تھوڑا آپ کو explain تھوڑا بتائیے گا ناظرین کو ابھی آپ نے important بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ next step ہم ایک یہ لے سکتے ہیں کہ ہم UN human rights commission میں جائے اور ان سے کہیں کہ inquiry commission بنائیں جی ہاں چونکہ دو رپورٹس آئی میں ہیں high commissioner for human rights جس میں ہندوستان میں occupied کشمید میں جی ہاں اس کو دیتے ہیں when will we do that cancels reports یہ کب کرے گا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں یا ڈیسائیڈ کر لیا ڈیسائیڈ human rights council کی میٹین ابھی مہینیہ ہے جن تو وہاں ہمیں ریز کرنا ہوگا اس کو وہ ایک میٹس ہے جی اسلامی کانفرنس میں اٹھائیں گے اسلامی کانفرنس میں کیا اٹھائیں گے منیر صاحب وہ تو کچھ نہیں کرتے اسلامی کانفرنس تو کچھ نہیں کرتی جو دو کچھ مہینے پہلے یو اے ای میں کیا اس میں تو کہا انہوں نے کشمیر تو انہوں نے اس میں وہ یو ای نے کیا نا ہم نے نہیں کیا تو ہم کانفرنٹ بنائیں گے اور وی بل پکتے اور ہم نے وہاں سے سپورٹ لینی ہے اور اسلامی دنیا کی سپورٹ لینی ہمارے لئے یہ اسلامی مسئلہ ہے مسلم پوپیلیشن ہے جس کو ہندو میجورٹی بنانا چاہتے ہیں ہم نے اسلامی دنیا کو ساتھ میں رکھنا ہے اس لیے ہم کچھ بلائیں گے اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں سپیشل کیا سمیٹ بلانے کا پلان کر رہے ہیں یا سپیشل ایف ایم کانفرنس یا کیا لیول ہوگا اچھا اس پہ بھی اور انٹرنیشنلی پھر آپ کا خیال ہے یہ دو تین جو ہیں اور قدم اٹھائے جائیں گے اور یہ آپ کی تو اتنا تجربہ ہے یہ بتائیے جو بھیجا جاتا ہے مختلف ممالک میں مشنز کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ کے سپیشل ایمیسریز جاتے ہیں اس میں سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کی پاس اگر صحیح قسم کی آجیا ہو کے آپ کی اپجیکٹیف صاف ہو نا کہ آپ کسی بھیجنا ہے کیا مانگنا ہے لوگوں سے کیا جمان ہے آپ کی اور صحیح قسم کی لوگ جو جانتے ہیں کیا کس طرح سے پاتھیت کرنی ہیں اس طرح سے کہیں تو وہ ایفیکٹیف ہوتا ہے جنگٹس نامو ایک فانچنل پرپس پرپس فول مشنز ہو اس کا حضہ چلا اچھا اور ای او کا بتا دیجے گا سنس ای او is an important block انہوں نے کوئی رپورٹ بھی ان کی طرف سے آئے ای او کی طرف سے کیا ہم وہاں کیا کریں گے موبلائیز کس طریقے سے سپورٹ کریں گے موسیقی کیا ہو رہا ہے؟ کیا زیادتی ہو رہی ہیں کشمیریوں میں اچھا تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان آف ایکشن لائکلی پلان آف ایکشن ہے in the coming days انٹرنیشنل لیول پر سپورٹ حاصل کرنے کے لئے کشمیریوں کے لئے یہ ہمیں کمپلینسیب ایکشن کرنے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری دوسری اچھوٹی ایکشن ہیں یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جہاں جس فرنٹس کے اوپر ہم نے اپنی ایکٹیو ایکٹیویٹ ہم نے کر لی اچھا آخری سوال کوئی انڈیکیشن ہے کہ انڈیا اپنی جو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے کل نیو یورک کے بعد یہ سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کو روکنے کے لئے انہیں بہت کوشش کی موڈی صاحب نے ٹیلی فونیں کیے ہیں سنا ہاں ان کے پارنن مینسٹر صاحب میرے دردر گئے ہیں بہت کوشش کی اس میٹنگ کو روکنے کے لئے اس کے باوجود جو گراؤنٹ سچویویشن ہے ابھی اتنی سیریس ہے کہ روک سوچھتے ہیں کہ یہاں ایک دیزاستر ہو سکتا ہے جی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی صاحب نے خود فون بھی کہ انہوں نے موڈی دب بجر آف گجرات بہت بہت چکریہ مونیر اکرم صاحب ہم سے بات کرنے کا ناظرین اب ہم دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک دیکھتے ہیں کشمیر کا ایشو آج پھر بھی ریپیٹ حکومت کا اچھا فیصلہ تھا کہ دو تین انفیکٹ پارٹیز کے لوگوں کو لے آئے ہیں کشمیر پالسی کمیٹی میں اور وہ پرمننٹلی اب میمبرز ہوں گے بہرحال بریک کے بعد بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین پاکستان جو اب اپنی کشمیر پالسی اب تیار کر رہا ہے اور ایک ہندوستان کی جو پالسی ہے ہندوستان کی انیکسیشن ہے اس کا جو رسپونس ہے اس کی تیاری میں آج حکومت نے یہ تیہ کیا کہ آپوزیشن کے میمبرز کو فارملی لے کے آئیں جو کمیٹی حکومت نے تشکیل دی ہے کشمیر کی پالسی بنانے کے لیے کچھ روز پہلے اس کی آج میٹنگ ہوئی جس میں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پی 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 کی لیڈرشپ اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے لوگ تھے وہاں اور یہ بہت خوش آئین بات ہے اور یہ میمبرز اب پرمننٹلی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے تو حکومت کی تنقید کرتی رہی آپوزیشن کے پالسی ٹھیک نہیں اور انسان سو فوت اب ہم نے یہ سوچا کہ آج بلاتے ہیں آپوزیشن سٹوڈیو میں چودری منظور صاحب لیڈر ہے پاکستان پی پلز پارٹی کے ویلکم ٹو در پروگرام چودری منظور صاحب چودری منظور صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ اچھا ایک فیصلہ حکومت کا اور لازمی فیصلہ تھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے اتنے سٹیکس نہ ہو میں تو یہ کہوں گا کہ شاید پی پلز پارٹی کے سب سے اندر بھی دیکھیں اگر ہے تو پاکستان بھوٹو صاحب نے سب سے زیادہ یہ مقدمہ لڑا انٹرنیشنلی اور آج بھی مجھے کسی نے ابھی ویڈیو بھیجی اس وقت فورم منسٹر تھے نہیں نہیں پھر اس کے علاوہ پبلک جلسے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ پبلک جلسوں کے اندر بھی کشمیر ایشو کو اس طرح سے جیسے یو این کے اندر اڈریس کرتے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے تھے سب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے اس وقت جو رسپونس ہے گمت کا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو گرفتار نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں جس جس کو گرفتار کرنا ہے کر لیں لیکن بعض وقت آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا تو اس وقت جب ان کے تصاب وہ کیا ہے شہزاد اکبر صاحب وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ادھر ایک یونانیمس ریزولیشن ڈرافٹ ہو رہا تھا سیم ٹائم تو آپ ڈوی این تو خود ڈالتے ہیں وہ غلط تھا وہ غلط تھا اور سب نے کہا وہ غلط تھا ہم نے کب کہا کہ آپ بلکل ہم نہیں جائیں گے ہم تو اپنے طور پر جانے کے لئے میں تو آج آپ نے بلکل تنقید جو کی اور میرے خیال ہے بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ وقت ہے فوکس کرنے کا یہ وقت ہے یونائٹ ہونے کا یہ میں عدب کے ساتھ ضرور کہوں گے کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے خالی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے اس وقت ظلفکار علی بھٹو صاحب اور بھٹو صاحب کا خاندان نے ان کی پھر بیٹی نے ان کی بیگم نے جس طریقے سے کشمیر کا قوز لڑا ہے وہ ہم جانتے ہیں لیکن اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے بھی لڑا اسی طرح سے عمران خان جب بات کرتے لیکن سب سے آگے اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں گے کیونکہ سب سے آگے وہ ظلفکار علی بھٹو بطور فورم منسٹر بلکل ان کا رول بہت اہم ہے کسی ایک یا ہم گورنمنٹ سے کہتے کیا ہیں زبیر صاحب بات کریں گے ہم ان کو کہتے کیا ہیں کہ فوری طور پر آپ گرفتاریاں کرتے رہتے فوری طور پر ایک مشنز بنایا جاتے جوائنٹ مشنز ہوتے وہ جاتے دنیا کے اندر میرے خیال کے مطابق دیکھیں چار پانچ جگہ پہ کشمیر کے مقدمے کو چار پانچ مختلف طریقوں سے اس پہ آتے ہیں میں چاہوں گے کہ زبیر صاحب سے زبیر صاحب آپ بتائیے گا آج ایک فیصلہ ہوا حکومت نے اپنی جو پالسی کمیٹی تھی کشمیر کی اس میں آپ کے بھی ایک لیڈر مدو کیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی کے ممبر ہیں اچھا فیصلہ اور ضروری فیصلہ تھا جی بالکل میرا خیال ہے کشمیر کے حوالے سے تو تمام پالٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے جو پارلیمنٹ میں ہیں اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ سے باہر بھی جا کے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہوئے رہا ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے جب ہم جب بھی کوئی کرٹیکل ایشو آتا ہے پاکستان کا تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک روس آل پالٹیکل ڈوائیڈ اور پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے باہر جتنے بھی جو بھی اہم لوگ ہیں ان کو بلانا چاہیے تو میرا خیال ہے کشمیر کے حوالے سے بلکل بھرپور انداز میں ہم سب حکومت کا ساتھ دیں گے اور کشمیر کاؤز تمام پاکستانیز کے لیے اترہ ہی امپورٹنٹ ہے جی طرح عمران خان کے لیے یا حکومت کے لیے اچھا اور جو اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ نیکسٹ ایکشن جو ہے بنائیں گے ہم پلان آف ایکشن حکومت بنائیں گے سب کے ساتھ انپوٹ لے کے اس کے بعد پھر گورنٹ آف پاکستان سٹارٹ امپلیمنٹنگ اٹ آپ سیٹس فائیڈ جس طریقے سے ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے ابھی تک تو میں نے جس طرح کہ یہ بڑے اچھی بات ہے لیکن جو ڈیبیٹ ہوگی اور میں اس میں نصیم ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں ہمارا جو ڈومیسٹک آڈینس ہے نا پاکستانی عوام کنونزد ہیں پچھلے بہتر سال سے اور آج بھی ہر بچہ بچہ پاکستان میں کنونزد ہے کہ وی آر آن دا رائٹ اور کشمیر کاؤز جو میں ایٹس اجسٹ کاؤز مین چیز یہ ہے کہ ہم زیادہ تر یہ حکومت نہیں تقریبا سب حکومتیں ڈومیسٹک آڈینس سے کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہم سمجھ دیں کہ اگر ہم نے یہ بتایا کہ جی دیکھیں وہاں نیویوک میں کتنی زفدہ بات ہوئی میرا خیال ہے مین چیز یہ ہے کہ اس کی سیریسنس اس وقت اب چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو میں تو انپوٹ یہی دوں گا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو مین سٹیکھولڈرز ہیں گلوبلی ان کو کس طرح سے ہم کنونس کرتے ہیں میرا خیال ہے آفٹر انڈیا has taken this decision پاکستان has a better chance absolutely پاکستان has a better chance to do it better ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس اسکفتکو کو جائل لگتے ہیں stay with us welcome back ناظرین بات ہم کر رہے ہیں کشمیر پر پاکستان کی حکومت کس طرح آگے بڑھئے سب جو کل ہوا ہے نیو یوک میں اور ابھی جیسے زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل لیول پر بات کو لے جانے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر حکومت نے اپنے طرح کوشش کی ہے کہ لے جانے کی جو کل achieve ہوا ہے اور یہ میں لفظ استعمال کریں achieve ہوا ہے کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ 54 سال کے بعد یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے میمبرز نے چاہے کنسلٹیٹیوی میٹنگ تھی ایک فارملی بیٹھ کے discuss کیا کشمیر یہ تو تیہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل کمیٹی یہ سمجھ گئی کہ یہ ایک نالج کیا کہ یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے تو اس لیول پر یہ کشمیریوں کے لیے اہم ڈیویلپمنٹ تھی آپ سمجھتے ہیں اچھے دیکھیں اس سے پہلے میں ایک بات بنیادی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس دن یہ جوائنٹ سیشن تھا وہ بلاول صاحب نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ کشمیر کمیٹی ہے اس کو آپ متحرک کر لیں یا ایک نئی کمیٹی بنا لیں جس میں ساری جماعتوں کو رکھ لیں تو آپ کو سنوی ہے نہیں تیرہ دن بعد لیٹ رسپونس مطلب ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ہے نہیں اس سے پہلے بھی بڑا کون سی عید ہوتی ہے جب آپ کسی حالتے جنگ میں ہو پھر کون سی عید ہے فیرے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرا ہماری تجویز ابھی بھی جس پہ عمل درامد نہیں ہوا کہ مختلف لوگوں کے ڈیلیگیشنز بنائے ان لوگوں کی جن کی آواز سنی جاتی تو انہوں نے سکتے ہیں دوسری جماعتوں سے اور ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ بھیج گیا نہیں تو آج جو کہہ رہے ہیں کہ سوچ اب یہ سب تیہ کریں گے نہیں کہ آپ کو یہ نہیں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں آپ کو یہ نہیں لگتا ہم ری ایکٹیو بھی نہیں ہیں پرو ایکٹیو تو نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی میں ادھر بھی آ رہا ہوں میں ادھر بھی آ رہا ہوں دیکھئے ہم نے ابھی تک کیا ایک مطلب اب جب ہم ایک کنسٹرکٹیو کریٹسیزم کرتے ہیں گومنٹ کا پہ تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ان لائنز پہ آگیا ہے مثلا غلط کیا کیا ہے نہیں نہیں میری گزارش سنے لیٹ ہے ہر چیز لیٹ ہے نہیں لیٹ کیسے اتنی بہائنڈ سینز کام ہو رہا تھا تو آپ کی سیکیورٹی کانسل دیکھئے کیا سیکیورٹی کانسل میں let be fair میں میری بات سنے جو ہے چیز اس کو کیا رسپانس کیا یوئن کا کوئی یوئن سیکیورٹی کانسل کا کوئی ان کی طرف سے کوئی رسپانس آیا نہیں صرف چائنیز امبیسیڈر نے باہر نکل کے بات کی اور اگر آپ چائنی کو ہم گومنٹ سے بار بار کیا کہتے رہے کہ آپ پولیسی شفٹ جو انہوں نے کی چائنی سے امریکہ معذرت کے ساتھ آپ فیکچولی جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں اور زبیر صاحب پلیس کام ان آن دس کیوں ایک سر مجھے ختم کرنے دے مکمل ایک ہفتہ پہلے ساتھ آٹھ دن پہلے یوئن سیکیورٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ پڑھیں آپ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کلیرلی کہا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ یوئن چارٹر اور یوئن ریزلیوشنز کے ساتھ تے ہوگا آپ کہہ رہے ہیں دیر کر دیں میری گزارش سن لینا یوئن سیکیورٹی کانسل کا پرمنٹ ممبر ہے چائنہ جس نے انٹروین کیا چونکہ چائنہ نے جب انڈین فارن منسٹر اہم تھی یا نہیں تھی اہم تھی اہم ہے اب بھی میں جو پوائنٹ بنانے جا رہا ہوں کہ چائنہ اس کے اندر خود کود گیا ہے نیچری اس کا لداف کا بھی مسئلہ دیکھیں نا یہ پاکستان کو ایک جو سپورٹ ملی ہے ہم بار بار اس سے پہلے اس گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ چائنیز ناراض ہیں ان سے بات کیجئے وہ بات زیادہ نہیں کرتے وہ تو باتیں بھی پورپس میں کرتے ہیں ضرب المسٹروں میں کرتے ہیں لیکن ہم نے جو پالیسی شفٹ کرنے کی کوشش کی تو جو ٹرامپ کی گوگلی تھی اس کو تو ہم سمجھ نہیں پائے کہ مثلا میں بھی پنچائی تو سالسی کیا ہوتی سالسی اگر ہے سالس کہے کہ واپس جاؤ اپنی پوزیشن پہ اب بولیں نہیں واپس جاؤ اپنی پوزیشن پہ اگر میں سالسی کروں تو ٹھیک آپ کی بیلیٹ آپ کی بات یہ ایک بندہ قبضہ کر لے اور سالس کہے کہ نہیں آپ بھی ٹھیک ہے پتہ نہیں لیکن ہمیں کہنا تو چاہیے آپ کو کیسے بتانی کہنا مجھے تو نہیں لگ رہا آپ کا خیال ہے میں اپن کہنا چاہیے اس میں کیا حرج ہے اگر اگر ٹھیک پوائنٹ پوائنٹ ویل میٹ کہ جی زبیر صاحب نسیم میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا ریلسٹک ہو کے بھی بات کرنی آج جو کشمیر کی سیچویشن ہے that's the worst ever in last 72 years جو 72 years سے تھوڑا بہت کشمیریوں کے لیے دیکھیں سب سے زیادہ اہم سٹیکولڈ کشمیری ہیں اور سب سے زیادہ نقصان اس ایکشن کا کشمیریوں کو ہوئے یونین میں جانے سے جو ان کے پاس جو اٹانومی تھی وہ بھی ان کی چلی گئی ہے کشمیریوں کی اور ان کے جو اسیمبلی کی اور وہ جو بھی فیصلے کر سکتے تھے سب کچھ اس کو ڈوائیڈ بھی کر دیا اس بیڈ ایس بیڈ بجانا شروع کر دیتے نا کہ جی اس نے یہ کہ دیا اور اس نے یہ کہ دیا دیکھیں بات یہ کنکریٹ بات اور جب عمران خان اس پرائیم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ موڈی صاحب جیتیں گے تو کشمیر کا جو تنازہ ہے وہ اس کے حل میں مدد ملے گی تو اگر پرائیم منسٹر کی یا ان کے فورن منسٹر کی یہ سوچتی یا فورن آفیس کی یہ سوچتی کہ وہ کس پیسز پر یہ بنیاد پر کہہ رہے ہیں سو آج بھی اگر ان کی کوئی بنیاد وہی ٹھوس باتیں ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے اور پہلے تو آپ ڈپلومیٹکلی نصیم آپ کو یہ پتا ہے آپ کبھی دوسرے کی کنٹری کے تاریف نہیں کرتے پہلے سی کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ پارٹی جیتے گی سو سو رائیٹ نو دی سیٹویشن is کوشش کی تھی وہ بیک فائر ہو رہے تو ہمارے بہت سے دوست موالک ہمارے سے پیچھے ہٹ گئے سو ہمارے لیے آپشنز کیا ہیں یہ کمیٹی جب وہ بیٹھے گی اور یہ دیکھے گی کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں کیا ڈپلومیٹک آپشن ہے ہم سمجھا سکتے ہیں جا کے اب بھرکبور انداز میں سمجھانا چاہیے اکروس پارٹی جتنے بھی نام لیے ابھی چودیس آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت اچھے نام ہیں ایون میں کہتا ہوں پولیٹکل پارٹی سے بھی ہٹ کے کوئی اگر ہیں اور بہت اچھے چھوڑ ہیں انڈیا سے یہ برپور کوشش کرنی چاہیے انڈیا کو ضلیل کرنا چاہیے ان کو ننگا کرنا چاہیے ان کی پولیسیز کو جو منوریٹیز کے ساتھ دست ایک ڈپلومیٹک افنسیو کی اپرچونٹی ملی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں جی میرا خیال ہے یہ ابھی آپ نے بات کی کہ دھول بجائیں کوئی کسی نے کچھ بات کی لیکن میرا خیال ہے اگین ریپیٹ کہ سیکریٹری جنرل آف دی یو این اگر وہ یہ کہہ دیں جو انہوں نے ہفتہ دس دن پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ یو این چارٹر کے تحت اور سیکریٹی کانسل ریزلیوشنز کے تحت سالو ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ زبیر صاحب اور منظور صاحب وہ ایک خالی ڈھول بول کی باتی ہے that is a very significant سچوئے issue نہیں تو آپ کے اگر یو این سیکریٹری چینرل بات نہ کرے یو این کی سیکریٹی کانسل ریزلیوشنز نہ ہو تو کہانی ہے ہی نہیں کشمیر کی دیکھیں دیکھیں پرابلم کدھر ہے کی ہے اس نے ڈی جی آئی ایس پیار بھی یہ کیا رہا ہے ان کے پاس انہوں نے پھر بھی ایک کشن رکھا ہوا ہے ان کے سپریم کورٹ کے اندر کیس پہنچا ہوا ہے اگر وہ دیکھیں کہ یہ نیچے کیا لیکن اس پہ پاکستان کو اب اس کو ہمارا جو ہے اچھے طریقہ اس پہ اتنا اس کو حسانہ مثلا اسلامی سربرے OIC کے اندر ڈیفرنٹ ایک کیس ہے Human Rights کے اندر ایک ڈیفرنٹ ہمارا کیس ہونا چاہیے اچھے بائی دوئے Human Rights کا سر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ Human Rights میں سب سے پہلے حکومت میں جو جواب آیا ہے یہ پانچ اگرست کے معاملے پہ وہ ڈاکٹر شیرین مزاری ایز منسٹر شی روڈ ٹو ہر کاؤنٹر پارٹ جو UN میں Human Rights Commission کے ہیڈ ہیں مطلب کہ یہ اور فرمال لیٹر گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا ایک ڈیلیگیشن اس وقت برسلز بیٹھے ہونا چاہیے تھا ایک یورپین یونین برطانیہ کے اندر کریں گے کریں گے کریں گے نہیں میرا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کرنا چاہیے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے جس سے جس سے پاکستان کو جو اپرچونٹی ملی ہے جمپ کر کے اس پر چلے جانا چاہیے مجھے آپ یہ بتائیں اب پروگرام کا ٹائم ختم اور پروڈیوسر بڑے نراز ہو رہے ہیں ایک طرف اور میں زبیر صاحب آپ دونوں سے یہ سوال کریں ہوں ایک طرف آپ کی ڈیلیگیشن چلی گئی ہوتی ہیں ابھی اور دوسری طرف یہ جو کنسلٹیٹیو میٹنگ ہوئی ہے دیکھئے اس کی اہمیت تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے چائنہ نے کروایا ہے چائنہ پاکستان نے پوش کیا یہ سب اس کی اہمیت سر ہے ہم کب کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو باقی فورمز ہیں اس کو بھی استعمال 100% اور سب پارٹیز کو ساتھ لے کے جانا چاہے اور بڑے اچھے نام انہوں نے لیے اس وقت جو منظور صاحب کہہ رہے تھے ان لوگوں کو جانا چاہیے اور یقیناً حکومت آنے والے دنوں میں یہی کرے گی that's the only option ناظرین نسی پر پروگرام کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کشمیریوں کے لیے جاگ اٹھا ہے کشمیر کی کیا پالسی پاکستان بنائے گا پہلی نشس میں ہم نے سب چیزوں کو ٹیبل کیا ہے دوروں خواست کرنے کے بعد ہم ایک ایکشن پلان پر اتفاق تو ناظرین پاکستان کو اب کشمیر کی پالسی کو ریویو کرنا پڑے گا اور اس میں جو آج کے چیلنجز ہیں اس کے حوالے